ہائے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ہی دوست بخیر ہوں گے دوستو آج ایک بہت ہی زبردست نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں نسخہ ایسے ہے کہ بوڑھوں کو بھی جوان بنانے والا نسخہ ہے میرے دوستو جن حضرات نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیگن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آنی پہنچتی رہے دوستو میں آج جو دوا بتانے لگا ہوں وہ ان لوگوں کے لئے ہے خواہو بوڑے ہو چکے ہوں جوڑوں میں خلا پڑ جائیں ہڈیا بھر بھری ہو جائیں آساب جواب دے جائیں دل دماغ جگر میدہ گردے کتنے ہی بڑے ہو جائیں اور چھڑی تھامے کبڑا ہو کر دیشک چل لہا ہو تو اس دوا کے استعمال سے سارا نظام ایک دفعہ جوانوں کی طرح ہو جائے گا چھڑی بھی دھری رہ جائے گی سیدھا ہو کر چلے گا یعنی بڑھا پا تو درست ہو جائے گا لیکن کام جوانوں والے کم ہی کرے گا دوستو لیجیے نسخہ حاضر ہے سہنڈ مرچ سیا فلفل دراز دار چینی چیتا لکڑی بابونا زرابند سالب دانا سالب مصری سالب پنجا کھلنجان اکرکرا سرنجان شیری تج بادام جائفل اکھروٹ فندق چلگوزا گری منکہ پنبادانا سنگھاڑا لونگ جاوتری زافران موسری سفید جند بدستر مستگی رومی گوند کتیرا استخدوس علاچی سفید بڑی علاچی سندل سفید کشتا فولاد کشتا فولاد کشتا کلی سپاری سفید تخم ریحان خرفہ لاجونتی تال مکھانا مغز تمر ہندی کلا ستاور درونج اقربی اور حلیلہ سیا تو دوستو یہ کتنی مادرہ میں لینا ہے کیسے بنانا ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اگر ہر دوائی دس گرام لیں گے تو زافران جند بدستر مستگی رومی کا وزن دو گرام رہے گا دو دو گرام اور منکہ کا وزن تیس گرام رہے گا ان دوائوں کے وزن سے تین گناہ شہد اس میں ڈالنا ہے پہلے دوائوں کو کوٹنا ہے چھاننا ہے اچھی طرح پوڈر بنا کر کے ان دوائوں سے تین گناہ شہد اس میں ملا لیں ماجون بن کر کے تیار ہے اس ماجون کو کھائیں چھے چھے ماشا صبح و شام خالی پیٹ دودھ کے ساتھ میں انشاءاللہ اللہ عزیز بڑھوں کو بھی جوان بنا دے گا موسیقی موسیقی